انیان انفومیٹیو اسٹوڈیوم آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بات کرنے کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑھ لئی ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم کو ایک زمانے میں اپنے پر بہت ناز تھا ایک زمانے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اپنی بالنگ پر بہت ناز تھا لیکن کچھ دنوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے اور کچھ سیزن سے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بلکل بیکار ہو چکی ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بلکل بے رنگ ہو چکی ہے بولرز کی گینوں میں دھار نہیں ہے نہ ہی بلیوازوں کے بلیوازی میں جان ہے اور اسی کا فائدہ جو ہے وہ باہر کی ٹیمیں اٹھا رہی ہیں حالی میں آسٹیلیا میں چلنے ہی سیریز کے ہم بات کرنے کیا ہم بریزبین کی بات کرنے بریزبین میں بہت بری طریقے سے آسٹیلین ٹیم نے جو ہے وہ پاکستان کو پیٹا تھا بلکہ اننگ ڈیفیٹ سے جو ہے وہ ہرایا تھا اور اب ایسی امید کی جا رہی تھی کہ اس ٹیم کی واپسی ہوگی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ واپسی کرے گی اور جو ایڈیلیک ٹیسٹ ہوگا اس میں جو ہے وہ کچھ جو رنگ ہے اپنے وہ ضرور بکھیرے گی لیکن وہی جو حال بریزبین میں ہوا تھا یہی حال اس ٹیم کا ابھی ہو رہا ہے وارنر جیسے کھناڑیوں کے سامنے جب آپ سولہ سال کے بچوں کو لے کے جائیں گے پاکستانی ٹیم نے کہا تھا کہ ہم نے سولہ سال کے دو لڑکوں کا چین کرا ہے جو کہ آسٹیلیا میں جا کے جو ہیں وہ اچھا پردشن کریں گے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وارنر کے سامنے سمیت کے سامنے آسٹیلیا کے ایک پروفیشنل ٹیم ہے اس کے سامنے آپ ان نئے بولرز کو کیسے انٹریڈیوز کر سکتے ہیں اور وہی ہوا جو پاکستان کی بالنگ تھی وہ ایک کھیل لگ رہی تھی جیسے کہ بچے کھیلتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بڑے لوگ اور جہاں دل چایا وہاں شوٹ مارا وارنر نے جو ہے وہ تین سو سے زیادہ رن بنائے ہر ویسٹمن جو ہے وہ سینچری کر رہا ہے پاکستان کی جو والنگ تھی وہ بے اثر تھی اور بے دھار تھی شاید یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ آج ہم پاکستان کی اس کرکٹ ٹیم کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے جو ہے ایشیا میں کافی اچھا پردشن کیا ہے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش اور جتنی بھی ایشیا کی ٹیم ہے مارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان ٹیموں کی ہم انیلائزیشن کریں اس وقت بھارت کی ٹیم جو ہے اس پورے ایشیا کے میں بات کروں تو وہ نمبر ٹاپ پہ چلی اور شاید پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سب سے نیچے پائیدان پہ آ گئی ہے نہ ان کے جذبوں میں وہ جیت کے حاصلے دکھیں نہ ہی ان کی بلے وازی میں وہ رنگ دکھیں ایک امید تھی کہ پاکستان بالنگ کے دمبر جو ہے وہ آسٹریلیا کا روکے گی اور کچھ عزت بجا پائے گی میں یہاں بھی آپ کو بتا دوں کہ بریز بین میں کوئی بھی پاکستانی سمر تک جو ہے وہ محج دیکھنے نہیں پہنچا یہاں تک کہ ایڈی لیٹ ٹیسٹ میں بھی پاکستان کا کوئی جھنڈا نظر نہیں آ رہا تھے کیونکہ جو پاکستان کی عوام ہیں جو پاکستان کے کرکٹ لورز ہیں وہ اب پاکستان کے شرمناک پردشن سے جو ہے وہ تھک چکے ہیں وہ جو ہے وہ اب پاکستان کی ٹیم کو جو ہے اپنے سامنے ہارتا نہیں دیکھ سکتے ویسے تو جیت اور ہار جو ہے وہ کرکٹ کا حصہ ہوتا ہے لیکن اتنی بری طریقہ سے ہارنا اتنی شرمناک ہار جو ہے شاید کوئی بھی فین برداشت نہیں کر سکتا اور یہاں تک ہم بتا دیں کہ بریز ایڈی لیٹ ٹیسٹ میں وارنر نے ٹپل ہینڈیٹ مارے تھے یعنی کہ تین شدک جڑے تھے لیکن اس کے بعد بھی ایڈی لیٹ کی جو پبلک تھی وہ خوش نہیں تھی آسٹیلیا کے جو فینس تھے وہ بھی خوش نہیں تھے کیونکہ ان کو یہ میش ایک طرف دیکھا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مقابلہ دیکھنے آتے ہیں مقابلہ جب دونوں طرف سے ہو جب دیکھنے آتے ہیں تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آگے پاکستانی ٹیم جو ہے ایس ایشین ٹیم ہے یہ بھی جو ہے کچھ ایشیا کی عزت بچانے میں کامیاب ہوگی اور پاکستانی جو چین کرتا ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ اب کس طریقے سے اس ٹیم کو جو ہے دوبارہ جو ہے ری اسیمبل کیا جائے پھر کسی اور انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے دہ انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جائے ہن